اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی ان کو اولاد بھی ایسی ملیں جو انبیاء کے مورس عالی بنیں انہوں نے تین شادیاں کی تھی پہلی بیوی کا نام سارا ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھی ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے جن کی نسل سے تقریباً ساڑھے تین ہزار انبیاء پیدا ہوئے ان کی دوسری بیوی کا نام حاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی بادشاہ نے حجرت کے دوران انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عالی بھی ہیں تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا ان سے کل چھے اولادیں ہوئیں ان کی نسل اور خاندان کو بن قطورہ کہا جاتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہوا بنائی ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے آواز سنتے اور بات کرتے ہیں اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں زمین سے ساڑھے تین میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور پانچ سو میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں اگر زمین پر چند منٹ کے لئے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لئے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی مسلم نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقی غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما تبرانی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دعا سے بلاؤں کا ٹلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اس لئے تم لوگ دعاوں کا احتمام کیا کرو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ترمزی نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے مسلم نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لئے ہوریں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی وہ ہوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کے چھپے ہوئے انڈے ہیں سور صاف فات آیت نمبر اٹھالیس تا پچاس نمبر نو طب نبوی سے علاج مسلمان کو بیماری پر ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کو اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے